الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطيع اللہ ورسوله فقد رشد واہتدى ومن يعص اللہ ورسوله فقد ضل وغبا فانه لا يدر الا نفسه ولا يدر اللہ شيئا نسال اللہ ربنا ان يجعلنا ممن يطيعه ویطيع رسوله ویتبع ردوانه ویجتنب سخطه فانما نحن به ولا اما بعد فانا خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدي محمد صل اللہ علیه وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفده بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرتا واسنیلا بے شک ہم نے تجھے بھیجا ہے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ بنا کر خوشخبریاں دینے والا بنا کر اور عذابوں سے ڈرانے والا بنا کر تاکہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو تم واقعاً اللہ پر اس کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اس کی مدد کرو وتوقروه اور اس کی عزت کرو اس کا احترام کرو وتسبحوه بکرتا واسنیلا اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہو صدق اللہ العظیب اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بطور امتی وابستگی کا دعویٰ ہمارے اوپر کون کون سے تقاضے لاغو کرتا ہے اور کس قسم کا کردار اللہ کو ہم سے مطلوب ہے اور کس قسم کا کردار ہمیں سچا امتی بنانے کے لئے ضروری ہے اس کے حوالے سے اللہ کریم کی رہنمائی اور پھر نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی اس کی روشنی میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور میں نے آپ کے سامنے تین مثالیں رکھی تھی جس میں ایک مثال نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بطور دعی کے ہے کہ آپ دعوت دینے والے ہیں اور جس شخص نے اس دعوت پر لبیک کہہ دیا وہ کامیاب ہو گیا وہ اس گھر میں داخلے کا مستحب ہو گیا جو اللہ نے اپنے ماننے والوں کے لئے اور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی وابستگی رکھنے والوں اور ان کی ہر بات مان لینے والوں کے لئے تیار کیا دوسری مثال نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بیان فرمائی جس میں آپ نے اپنے آپ کو خبردار کر دینے والا نظیر کہ میں وَإِنِّي أَنَ النَّذِيرُ الْعُرِيَانِ کہ میں یوں تم کو خبردار کرتا ہوں اتنا بڑا خطرہ ہے اتنا بڑا خطرہ ہے کہ جیسے کوئی لشکر تمہارے اوپر ابھی حملہ آور ہونے والا ہے اور میں نے ارز کیا تھا کہ النَّذِيرُ الْعُرِيَانِ یہاں قرآن نے تو اتنا کہا کہ شاہدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا کہ ہم نے خوشخبری دینے والا گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا بنا کر اور عذابوں سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ میری مثال ایسے ہے جیسے میں جیسے کوئی شخص کسی قوم میں گیا اس نے جا کے خبر دی اور خبر دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ تمہارے اوپر لشکر حملہ آور ہونے والا یعنی انتہائی بڑا خطرہ یہ ہے اصل میں وہ بات کہ اگر یہ اس کی چوٹ ٹھیک جگہ پڑ جائے اگر انسان دل و دماغ کو اس کے ساتھ لگا لے تو دو ہی تو باتیں ہیں میں اکثر ارز کیا کرتا ہوں ایک خوف ہے اور ایک امید ہے ہر عمل کا محرک انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہے چاہے وہ انفرادی طور پر کر رہا ہے چاہے جتماعی طور پر کر رہا ہے اس کا محرک ان دونوں میں سے ایک ہے یا تو وہ کسی اچھی بات کی امید لے کر اپنی خواہشوں کی تکمیل کی امید لے کر کسی فائدے کی توقع لے کر کوئی عمر کر رہا ہے یا پھر وہ کسی برے انجام سے بچنے کے لیے کام کر رہا ہے دو ہی محرک ہیں ایک امید ایک خوف انہی دو باتوں کو ایڈریس کرنے کے لیے خطاب کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مبشروں و نذیروں آپ خوشخبری دیتے ہیں امید دلاتے ہیں اور آپ ڈراتے ہیں آپ خوف دلاتے ہیں امید اور خوف فرمایا میری مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص کسی قوم میں آیا اور آتے ہی خوشخبریاں نہیں دیں یہاں ترطیب میں مبشر پہلے ہے اور مبشر پہلے ہے انسانوں کی نفسیات سامنے رکھتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبشر ہیں آپ نے فرمایا بشرو ولا تنفرو خوشخبریاں دیا کرو وہ باتیں بتایا کرو لوگوں کو جو امید دلانے والی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف امیدیں دلانے کے لئے آئے تھے کہ بس ٹھیک ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں وہ خود ہی بخشا لیں گے بلکہ اب تو امتی ہونے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کی بھی اتنی ضرورت نہیں رہی آج کے دور میں کوئی پیر مرشد پکڑ لو وہ بخشوا لے گا خود ہی اس کے ساتھ آپ وابستگی تیہ کر لیں جو بھی اس کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کر دیں اگر وہ فیزیکل خدمت لینا چاہتا ہے تو وہ کر دیں اگر وہ فائنانشل خدمت لینا چاہتا ہے مالی خدمت سے وہ خوش ہوتا ہے تو اس کو خوش کر لیں پیر خوش ہو گیا تو سب کچھ بن گیا اللہ وکبر آج کل تو دین ہے شارٹ کٹ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا دین کھدر ہے شارٹ کٹ پیر کامل ملنا چاہیے پیر کامل ہو بس وہ کہتے ہیں پیر کامل نہیں ہوتا یقین کامل ہوتا پیر بھی کامل ہونا ضروری نہیں پیر پر یقین کامل ہو کہ میرا پیر کامل ہے بس یہ یقین ہونا ضروری ہے باقی سب کچھ پیر کرا لیتا ہے اللہ وکبر میں نے بتایا تھا ہمارے علاقے میں پیر ہیں وہ بدبخت دیرے میں بیٹھ کے شراب پیتے ہیں ہیں پیر بڑے مرید ہیں ان کے ان کے مریدوں سے کوئی کہے کہ تمہارے پیر تو شراب پیتے ہیں وہ کہتے ہیں شراب نہیں پیتے تمہیں لگتا ہے شراب پیتے ہیں جب وہ پیتے ہیں تو دودھ بن جاتا ہے تمہیں شراب لگتی ہے یعنی پیر کا کامل ہونا ضروری نہیں ہے یقین کامل ہونا ضروری ہے کہ پیر جو کچھ کر رہا ہے کچھ غلط نہیں کر رہا پیر سب ٹھیک کر رہا ہے انہا لیلہ وانہا الہی راجعہ تو پیر کی بات ہو یا کسی مرشد کی بات ہو یا کسی وڈیرے کی بات ہو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ صرف اس کے ساتھ وابستگی کا دعویٰ ہے اور اس کے بعد پیر جو کچھ بھی کرتا رہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بخش جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبشر بھی ہے نظیر بھی ہے خوشخبریاں بھی دیتے ہیں آپ عذابوں سے ڈراتے بھی ہیں لیکن بگڑے ہوئے معاشرے میں کام کا آغاز تبشیر سے نہیں ہوتا بگڑے ہوئے معاشرے میں مشن کا آغاز آپ امید دلا کے دیکھ لیں امید دلانے سے لوگ نہیں واپس ہاتھ جس نہج پہ جا رہے ہیں جس پٹڑی پر چڑھ گئے ہیں جس لکیر کے فقیر بن گئے ہیں اس کے بعد کوئی نہیں دیکھتا کہ کیا ہو رہا ہے آپ ان کو ہزار اچھی سڑکیں بتائیں ہزار اچھے راستیں بتائیں ہزار اچھی امیدیں دلائیں جب وہ گمراہ ہو گیا ہے تو وہ اس کا واپس آنا بڑا ہی مشکل ہے ایک طریقہ ہے اس کو واپس لانے کہ اس کو ڈرا دیا جائے کہ جس راستے پہ تُو جا رہا ہے بڑا ہی خطرناک راستہ اگر وہ ڈر گیا تو وہ فورا اپنا طرزیں بل تبدیل کر لے بس اگر صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشن کے آغاز کا حکم دیا جا رہا ہے یا ایوہ المدثر قم فانذر وہاں پہ یہ نہیں فرمایا قم فبشر اٹھو اور خوشخبریاں دینا شروع کر دو بڑے انعامات اللہ نہیں پہلے ڈراؤ ان کو لوگوں کے دل دہل جائیں کہ ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے ہمارے ہماری حرکتیں کیا ہیں ہمارے اوپر تو کسی بھی وقت اللہ کا عذاب آنے والا ہے اللہ تم بے خوف کس بات سے ہو گئے ہو کس بات نے تمہیں بے فکر کیا ہے اللہ اکبر افآمین اہل القرآن این یاتیہم باسنا بیاتم وہم نائمون لوگ کیسے بے خوف ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سورة العراف میں پوچھتا ہے یہ بستیوں کے لوگ یہ کیسے بے فکر ہو گئے ہیں اس عذاب سے کہ یہ سوئے ہوئے ہوں اور راتوں کو اللہ کا عذاب آ جائے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب اس وقت آئے یہ سوئے ہوئے ہو اور یا پھر فرمایا اوآمین اہل القرآن این یاتیہم باسنا دحمہم یلعبون یا پھر یہ دن کو اپنے اپنے شغل میں لگے ہوئے اپنی اپنی دکانداری اپنی اپنی نوکری اپنا اپنا شغل تو فرمایا کسی بھی وقت اللہ کا عذاب آ جائے اور ان کو گھر جانے کی محلت نہ ملے اللہ فلا يستطیعون توسیتا وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ جب آ گئی اللہ کا عذاب آ گیا موت آ گئی قیامت آ گئی جو بھی آ گیا وقت آ گیا فلا يستطیعون توسیتا وسیعت کرنے کی بھی مولت نہیں ملے گی وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اور نہ گھر جانے کی مولت ملے گی اللہ تو ڈراؤا ہے تو فرمایا فَإِنِّي أَنَ النَّذِيرُ الْعُرِيَانِ میری مثال ایسے ہے کہ وہ شخص آیا اس نے آ کے بستی میں ڈراؤا دے دیا بتا دیا کہ جو تمہارا طرز عمل ہے جو تمہارا طریقہ ہے جو تمہاری انفرادی زندگی ہے جو تمہاری اجتماعی زندگی ہے یہ ساری کی ساری اللہ کی نافرمانیوں سے بھری پڑی ہے تمہارے اوپر ابھی اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور مثال یہ دی کہ جیسے اس نے خبر یہ دی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں رَإِنِّي رَائِتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ تمہارے اوپر ایک لشکر حملہ آور ہونے والا فَإِنِّي أَنَ النَّذِيرُ الْعُرِيَانِ میں ایسا ڈرانے والا ہوں کہ وہ میں نے ارز کیا تھا کہ العوریان کی استعلا انتہائی شدید خطرے کے وقت جب کسی محلے کے اوپر کسی بستی کے اوپر انتہائی شدید خطرہ ہوتا تھا تو عربوں کا سریقہ تھا یہ ان کا اسلوب تھا ان کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیتے تھے برہنہ ہو جاتے تھے گویا اس وقت برہنگی بھی اس سے بھی وہ بے نیاز ہوتے تھے ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اور اپنا کپڑا وہ ہوا میں لہراتا ہوا آتا تو اس کا مطلب ہی ہوتا تھا کہ انتہائی شدید خطرہ ہے وہ زبان سے کچھ بولے نہ بولے یہ اس کی کیفیت ہی اس بات کی دلیل ہوتی تھی کوئی بہت بڑا خطرہ اس بستی کو لاکھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسے ہے جیسے میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ انی انن نذیر العریان اس طرح سے میں خطرے سے خبردار کر رہا ہوں بتائیے میں اور آپ ہم سب اگر دعویٰ سچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر آ رہے ہوں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں خوف آتا ہے ہم طرز عمل میں تبدیلی کرتے ہیں تقریریں کرنے والے تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں تقریریں سننے والے سن کے چلے جاتے ہیں اور جو طریقہ کار پہلے چل رہا ہے وہی پھر چل رہا ہے کسی کی زندگی نہیں بدلتی نہ میری بدلتی ہے نہ آپ کی بدلتی ہے کیسا ایمان کیسا دعویٰ کیا ہمارے گھروں کے ماحول ہماری انفرادی اجتماعی زندگی ہمارا پورا یہ نظام کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ نہیں ہے کوئی ڈاری نہیں ہے کسی کو کوئی خوف نہیں ہے اس مملکت کے اندر جو مرضی ہوتا پھرے کوئی نہیں پوچھتا اللہ اکبر اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی صاحب ایمان نکل آئیں مجھے تو یوں لگتا ہے بس ایک ہی ایک ہی راستہ ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا قرآن کی رہنمائی ایک ہی راستہ بچنے کا اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اصلاح کے راستے پر چل پڑے ہونا تو پھر اللہ تمہیں تباہ نہیں کرے گا اگر واپسی شروع ہو گئی ہے اگر اصلاح کا عمل شروع ہو گیا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَا اَنْ يُحْلِكَ الْقُرَابِ ذُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ اگر بستیوں کے رہنے والے انہوں نے اپنے طرز زندگی میں تبدیلی کر لی ہے اگر انہوں نے اپنا رخ موڑ لیا ہے اگر انہوں نے اصلاح کا عمل شروع کر دیا ہے اپنے ذاتی اصلاح بھی اپنے گھر کی اصلاح بھی اور معاشرے کی اصلاح بھی سب کی اصلاح کا عمل شروع کر دیا ہے تو پھر خیر ہے پھر امید کی بات ہے کہ گویا قوم کی واپسی شروع ہو گئی ہے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے بگرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر آ رہے ہیں اِنِّي أَنَ النَّذِيرُ الْعُرِيَانِ کام کرنا شروع کرو آج سے ابھی سے بگرنا آپ نے فرمایا جس نے بات مان لی اسی دن تبدیلی کر لی اسی دن چل پڑا اسی وقت اس نے جتنے جوگہ تھا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا غُسَاحًا میں نے بتایا تھا پچھلے جو میں ارز کیا تھا کہ حدیث کے الفاظ ہیں فَانْطَلَقُوا عَلَى مَحْلِهِمْ وہ بات سن کے کس بستی پر تو حملہ ہونے والا ہے وہ بات سن کر ہوای جہاز پر نہیں نکلے وہ تیز طرار خراتے بھرتی ہوئیں کاروں پر نہیں نکلے وہ ریل گاڑیوں پر نہیں نکلے مَا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَحْلِهِمْ جتنے جوگے تھے چل پڑے پیدل چل پڑے اتمنان سے تسلی سے جو کچھ کر سکتے تھے لیکن نکل تو گئے نا وہاں سے چل پڑے بس سفر شروع ہو گیا فرمایا لشکر نے حملہ کیا تو وہ بچ گئے اللہ کرے ہم بھی بچ جائیں اور بچیں گے اس وقت جب ہم کام کا آغاز کر دیں گے ہم کام کا آغاز کیا کریں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم اپنی نبیڑو کسی اور کو کچھ نہ کہو دین کی اتنی تعبیریں اتنی تصویریں دین کی تصویر کوئی بھی پیش کرے جو مرضی بتائے کہ دین یہ ہے دین کی تصویر تو وہ ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی وہ تصویر ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو دین دے کے گئے وہ دین ہوگا اور وہ دین کیا ہے وہ انفرادی ہے یا اجتماعی ہے وہ انفرادی بھی ہے وہ اجتماعی بھی ہے وہ صرف تبلیغ کا نام ہے یا صرف جہاد کا نام ہے وہ تبلیغ کا نام بھی ہے وہ جہاد کا نام بھی ہے وہ تمام معاملات پر حاوی ایک نظام ہے جو شخص جتنے جوگا ہے جو شخص جتنی صلاحیت رکھتا ہے جتنا اس کا اختیار چلتا ہے اگر گھر میں اختیار چلتا ہے تو گھر کے بارے میں تم ذمہ دار ہو اگر اہل خانہ پر اختیار چلتا ہے تو اہل خانہ کے بارے میں ذمہ دار ہو خاندان پر چلتا ہے تو خاندان کے بارے میں ذمہ دار ہو ہر ایک کی کوئی راجدہنی تو ہے اور کوئی اور راج دہانی نہیں تو کم از کم یہ کائنات تو ہے نا پانچھے فٹ کی یہ ایک راج دہانی تو سب کے پاس ہے اس کا تو وہ واحد مختار ہے لیکن ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے نئے نئے فلسفے اللہ اکبر اور ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہمارا معاملہ نہیں کوئی فیروز پر روڑ پہ اگر جلا دیئے گئے ہیں تو ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے تو ان کا مسئلہ تھا کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے وہ ان کا مسئلہ ہے ہم اپنی نبیڑیں بس اپنا معاملہ کوئی نماز نہیں پڑتا کوئی اللہ کے دین کی حدیں توڑتا ہے تو یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ اس کا مسئلہ ہے اس نے اپنی قبر میں جانا ہے ایسی شاندار زہر دی جا رہی ہے شگر کوٹڈ انداز میں کہ کوئی ضرورت نہیں کسی سے پنگا لینے کی اپنی اپنی نبیڑو اور سبحان اللہ ہم سب مان گے شعوری یا لا شعوری طور پر ہم نے سب نے مان لیا ہے تیہ کر لیا ہے کہ کوئی دوسرا اگر کھے کھا رہا ہے تو وہ خود بھگتے گا مجھے کیا مسئلہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں میری نماز بھی ٹھیک ہے میرے روزے بھی ٹھیک ہے میرا سب معاملہ ٹھیک ہے اس کو اللہ کریم نے فرمایا تھا یہ ہے مداہنت مداہنت کا مطلب مطلب ہے ڈھیل کر دینا کہ لوگ اپنے اپنے دین پر چل رہے ہوں تم اپنے دین پر ٹھیک چل رہے ہو تم مداہنت نہیں کرنی لوگوں کے ساتھ یہ کمپرومائز نہیں کرنا میں نے پچھلے جو میں ارز کیا تھا کہ یہودیت اور عیسائیت کی خوبی یہی ہے کہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہے برائی کے ساتھ لا دینیت کے ساتھ اگر اسلام بھی کمپرومائز کر لیتا تو پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع نہ ہوتی اسلام کا تو امتیاد یہ ہے کہ اسلام کمپرومائز نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ڈھیل دینے والا قرآن کہتا فَلَا تُتِعِ الْمُكَذِّبِينَ اس طرح کے فلسفے چھوڑنے والے اس طرح کی شرلیاں چھوڑنے والے ذہن کو علودہ کرنے والے فرمایا یہ جھوٹے لوگ ہیں کیوں یہ کافر جو کفر کر رہا ہے مشرق جو شرک کر رہا ہے جو اللہ کا نافرمان اللہ کی نافرمان ہی کر رہا ہے جو غیر اللہ کی پوجہ کرنے والا غیر اللہ کو پوجھ رہا ہے ان سب کا دل یہ چاہتا ہے کہ کچھ ڈھیل تم کرو کچھ ڈھیل وہ کر دیں سب یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ڈھیلا نظام آ جائے کہ کوئی کسی کو کچھ نہ کہے فرمایا وہ تو چاہتے ہی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان فرمائی بخاری شریف کے حدیث کہ مثال یہ ہے کہ اچھا کوئی اور اللہ کی حدود توڑ رہا ہے تم تو نہیں توڑ رہے تو تمہاری ذمہ داری تو کوئی نہیں ہے نا جدید فلتفے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں امتی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہئے ہیں فرمایا ایسے ہے جیسے کشتی میں بیٹھے کچھ لوگ مثال قوم اس قوم کی مثال ہے استہمو سفینتاً جنہوں نے کشتی میں بیٹھنے کے لئے قرآن دازی کی کہ کس نے اوپر والی منزل میں بیٹھنا ہے کس نے نیچے والی منزل میں بیٹھنا ہے فرمایا کچھ لوگ جو کچھ لوگ نیچے والی منزل میں آگئے کچھ لوگ اوپر والی منزل میں آگئے نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا تو وہ پانی لینے کے لیے جب گزرتے تھے اوپر والوں کے پاس سے گزرتے تھے تو کوئی سویا ہے کوئی بیٹھا ہے ان کو تکلیف ہوتی تھی فتعذو بھی یا فتعذو بھیم ان کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی تو کتنی دفعہ کوئی شخص کسی کو تکلیف دے سکتا اللہ اکبر کسی کو کہہ کے تو دیکھیں کہ بھئی یہ جو کر رہے ہو نہ کرو گلے پڑ جاتا ہے آپ کے سے یہ تو آج کی بات ہے اور ہم ادنہ امتیوں کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث آپ کسی سے کہتے ہیں کوئی شخص جو ہے وہ بائیں آت سے کھانا کھا رہا اب سیکلر اور نظریہ اور سیکلرزم تو یہ کہتا ہے کہ وہ بائیں آت سے کھا رہا ہے تو اس کی مرضی ہے تمہیں کیا تکلیف ہے تم کون ہوتے اس کو کہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو کل بی یمینک بھائی سیدھے آت سے کھاؤ بائیں آت سے نہ کھاؤ اب تھا کوئی سیکلر وہ چپ کر کے کھاتا رہا بھائی اس کو کیا تکلیف ہے نعوذ باللہ بن ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کل بی یمینک بھائی سیدھے آت سے کھاؤ اس نے کوئی نہیں پرواہ کی چپ کر کے کھاتا رہا پھر میرا مسئلہ ہے میرا پرائیویٹ معاملہ ہے تم کون ہوتے ہو میرے پرائیویٹ معاملے میں دخل دینے والے یہ جدید دور کا کوئی سیکلر تھا نا کوئی ضرورت نہیں ہے میرے معاملے میں پنگالیں چپ کر کے کھاتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسے دفعہ پھر فرمایا کل بی یمینک اوہ بھائی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اس کو غصہ آگئے کہتا ہے لا استطیع میرے سے نہیں کھایا جاتا دائیں ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں جو سراپا رحمت ہیں ان کی زبانِ عقدس سے نکلا لَسْتَطَعْتَا اللہ کرے کبھی نہ کھایا جائے تو کہتا ہے نا نہیں کھایا جاتا تو پھر نہ ہی کھایا جائے راوی کہتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا دائیں ہاتھ سوک گیا کسی کام کا نہیں رہا وہ ساری زندگی بائیں ہاتھ سے ہی استنجا کرتا رہا اور بائیں ہاتھ سے ہی کھانا کھاتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ نہیں ہے جو ہمیں جدید ذہن سکھا رہا ہے فرمایا قرآن دازی کر کے اوپر والوں کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو تکلیف تو دینی پڑے گی تمہارے کہنے سے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً فَعُ الْمُؤْمِنِينَ تم کہتے رہو جس کے دل میں ایمان کی چنگاری ہوگی اس کو ضرور فائدہ ہوگا اور جو کفر پر ڈٹا ہوا ہے تکلیف اسی کو ہوگی فرمایا جب تکلیف ہوئی تو اس نے سوچا میں ان کو کتنی دفعہ تکلیف دوں اس نے کیا کیا فَآخَذَ فَاسَنْ فَجَعَلَ يَنْقُرَ اسْفَلَ السَّفِينَةِ اس نے پکڑا اور نیچے سے سراخ کرنا شروع کر دیا کشتی کو کہ ادھر سے سراخ کر لیتے ہیں اس کا چونکہ نیچے والا پورشن پانی کے نیچے ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو اس نے کہا میں ادھر سے سراخ کر لیتا ہوں پانی ادھر سے آ جائے کیا ضرورت اوپر جانے وہ اوپر والے آئے اس کے پاس آ کے اس کو کہتے ہیں کیا کر رہے ہو بھئی مالک کیا تکلیف ہے کیا ہو گیا کیوں سراخ کر رہے ہو کشتی کو تو اس نے کہا کہ تازدائی تو قد تازدائی تم بھی تمہیں تکلیف ہو رہی تھی میں بار بار جاتا تھا تو میرے جانے سے تکلیف ہوتی تھی تمہیں وَلَا بُدَّلِي مِنَ الْمَا میں پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا تمہیں تکلیف ہوتی تھی تو میرے پاس یہی طریقہ تھا اور کیا طریقہ میں تمہاری تکلیف کو دیکھوں یا اپنی ضرورت کو دیکھوں تمہاری تکلیف کو دیکھوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاہوے دین کو دیکھوں کس کو دیکھوں مجھے تو کہنا پڑے گا مجھے تو ہاں سے گزرنا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان فرما تکلیف ہوتی تو ہوتی رہے جو فرض ہے وہ ادا کرنا پڑے گا فرمایا یہ جو اوپر والے سیانے ہیں اوپر والی منزل والے سیانے وہ آکے کھڑے ہوئے ہیں اب ان کی مرضی ہے چاہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیں بھئی سراخ نہ کر اگر وہ روک لیں اس کو فَإِنْ آخَذُوا عَلَىٰ يَدَهِ اگر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ بھئی یہ جو سراخ کر رہے ہو تمہارے گھر میں نہیں ہے یہ میرے گھر میں ہو رہا ہے پوری کشتی ڈوبے گی میں بھی ڈوبوں گا تم بھی ڈوبوں گے سب ڈوبیں گے ایسا نہیں ہے کہ جب ڈوبتے ہیں تو صرف نیک لوگ بچ جاتے ہیں صرف برے لوگ ڈوبتے ہیں ایسا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے نا کسی قوم پر جب عذاب آتا ہے تو عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ کون نیک اور کون بد پھر سب رگڑے جاتے ہیں نیک بھی رگڑے جاتے ہیں بد بھی رگڑے جاتے ہیں تو فرمایا اگر وہ اس کو روک لیں گے اس کا ہاتھ اگر روک لیں گے تو انہوں نے اس کو بھی بچا لیا اپنے آپ کو بھی بچا لیا دونوں بچ گئے اگر روک لیا اگر ہاتھ پکڑ لیا لیکن ہاتھ پکڑنا تو جدید فلسفے کے مطابق غی غلط کہنا ہی نہیں کسی کو تم اپنی نہ بیڑو وہ اپنی نہ بیڑے فرمایا ہاتھ پکڑو گے تو بچو گے نہیں پکڑو گے فائن ترکو اگر انہوں نے چھوڑ دیا اس کو اہلکوہ و اہلکو انفسہم وہ بھی تباہ و برباد ہوا اور یہ اوپر والے بھی تباہ و برباد ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ آتا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سادہ دین سادہ فیشن سادہ طریقہ کار اور بڑی سادہ بات ہر وہ بات جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اس کو کر لیا جائے اور ہر وہ بات جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا اس سے رک جائے جائے اگر یہ ہو رہا ہے اگر عملاً میری اور آپ کی یہی کوشش ہے تو پھر انشاءاللہ امید کی بات ہے ہماری قوم انشاءاللہ نجات بھی پائے گی فلاح بھی پائے گی اور اگر ایسا نہیں ہے ہے کہ نہیں یہ میں اور آپ ہم سب اپنے گریبان میں جھانکے دیکھ سکتے ہیں میں اپنی ذات کے ساتھ اپنے گھر اپنے اپنے محول میں کیا کر رہا ہوں اور آپ کیا کر رہے ہیں اگر ہمارا طرز عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوے طرز عمل کے مطابق ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ انشاءاللہ اس قوم کی واپسی ہو جائے گی وگرنا پھر فتربسو حتی یعطی اللہ بعمرہی نہیں تو پھر بیٹھ کے انتظار کریں اللہ کا عذاب کا بات آیا آج آیا یکل آیا صبح آیا یشام آیا اللہ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے ایسی قوم پر جو اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر وردیتم بزرعی جب تم اپنے اپنے کام میں راضی ہوگے نا اور سارا وہ دین والا کام چھوڑ دیا وَتَرَقْتُمُ الْجِحَاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مر مٹنے کا راستہ تھا وہ چھوڑ دیا اکھے راستے ہیں کیا ضرورت ہے یہ سارا کام کرنے کی کیوں آدمی کسی کو کہے خامخواہ کیوں برا بنے کیوں کسی کو کچھ کہے یہ جو نئے فلسفے ہم نے کشید کیے ہیں فرمایا جس نے یہ کیا تو پھر یاد رکھو سلط اللہ علیکم ذلن اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے یہ ہے ذلت و رسوائی جو میرے آپ کے اوپر پڑی عیسائی جلتا تو پوری دنیا پہ کوہرام مچتا مسلمان تو کیڑے مکوڑوں جیسے ہیں کیڑے مکوڑوں سے بھی گئے گزرے اس لیے کہ جو کیڑے مار دوائی پوری دنیا میں چھڑکی جا رہی ہے مسلمانوں کو مارنے کے لیے چھڑکی جا رہی ہے یہ امتِ مسلمان جن کا خیال یہ ہے کہ ہم بڑے امتی ہیں ہم بڑے عاشقِ رسول ہیں اپنی وابستگی کی فکر کریں امتی ہونے کی فکر کریں اگر آپ امتی ہو گئے یہ وابستگی پائے ثبوت کو پہنچ گئی تو دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی اور اگر یہ وابستگی نہیں تو پھر اللہ نے ذلت و رسوائی مسلط کر دی ہے اور فرمائے اس وقت تک واپس نہیں ہوگی لا ينزعو حتی ترجعو الى دینکم جب تک تم اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں دین کو پہلی ترجی نہیں بناوگے تمہارے معاملات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے تم اس مغلوبیت سے اور ذلت و رسوائی سے کبھی نہیں نکل سکتے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے و آخر داوانا الحمدللہ حرمدلہ دوالوں کر داوانا الحمدلہ ترجیق کے دن سیمثur نگدیں سیکشناد موسیقی